بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کی جو ہوا نے ڈسکیشن ہوگی وہ پلوسی کے حق ادا کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کے بارے میں تو سب سے پہلے قرآن سے جان دیتی ہیں قال اللہ تعالی وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرُبَانِ یہاں پہ پرمایا رب نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ہمسائے غریب والجارز الغربہ والجار الجنوبی اور پاس بیٹنے والے اور مسافر کے ساتھ اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو اس میں ایک حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ پروسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کرتے رہی یہاں تک کہ مجھے یقین ہو چلا کہ شاید پروسی کو وراست میں حصہ دار بنائیں گے بخاری و مسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث اس بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اے ابو ذر جب تو گر میں شربہ پکائی تو پانی زیادہ کر لے اور اپنے ہمسائی کا خیال رکھ مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسلم کی ایک اور دوسری روایت کی مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقید پرمائی کہ جب تو شربے والا سالن پکائے تو پانی زیادہ ڈال لے پھر اپنے ہمسائیوں کے گر والوں کو دیکھ اور انہیں اس شربے میں سے ایک معقول حصہ پہنچا دے اللہ کو اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں یعنی تین مرتبہ پرمایا عرص کیا یا یا رسول اللہ کون پرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسائیہ امن میں نہ ہو اور یہ حدیث بخاری وہ مسلم کی ہے اور مسلم کی ایک ایک اول روایت میں ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسائیہ امن میں نہ ہو جنت میں داخل نہ ہوگا اس سے ریلیٹی تک اور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائی کو نہ ستائے اور جو شخص اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں اور جو شخص اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ بلی بات کہیں یا پھر چپ رہے بخاری و مسلم اس طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں مہمان اور یہ ہمسائیوں کو ٹچ دیا گیا ہے وہ حضرت ابو شریح حضائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کی دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی پلوسی کے ساتھ احسان کرے اور بھی حدیث میں الفاظ ہے لیکن یہاں پہ ہم اختفاء کر جاتے ہیں اب جو احادیث ہم نے ذکر کی ان احادیث کی روشنی میں ہمسائے اور قلوسی کی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں بلکل واضح ہیں مگر ہم آج کل کیسے مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و تعلق کا دعویٰ بھی کرتی ہیں اور اس دعوے کے باوجود ہماری حالت افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے چھوٹے چھوٹے باتوں پر اپنے پلوسیوں کے عبرو ریزی بائے ہاتھ کا کیل بن گیا ہے ہمارا اور شبروز ٹیلیویجن ریڈیو ٹیپ ریکارٹر کی پل آواز کھول پلک جو ہمسائے ہوتے وہ بیچارے مودت آ چکے ہوتے ہیں جو طالب علم ہوتے ہیں دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی آرام ورنین کو ہم نے ختم کر دیا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان احادیث کی ذریعی اتنی تاقید فرمائی ہے اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھی یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر بھی ایسا فیل ہوا کہ یہ وراست میں بھی حقدار ٹہرائے جائے تو جب اتنا امپورٹنس پڑوسیوں کو دیا گیا ہے تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے اور اگر ہم کسی کے ساتھ بلائی نہیں کر سکتی تو برائی کا تو سوچ ہے بھی نہ اللہ ہمیں جزائی خیر عطا فرمائی جزائی خیر